پاکستان کے دورے پر آئے انگلیش فیکیٹرز اور آفیشلز بیمار پڑ گئے پاک انگلینڈ پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک دو روز تاخیر کا بھی امکان انگلینڈ کے کپتان بیننسٹوک سمیت ساتھ کھلاڑی اور عملے کے چند درقین وائرل انفیکشن کا شکار ہوئے کھلاڑی آج پریکٹس کے لئے گراؤنڈ بھی نہ آئے ٹرافی کی رنمائی کی تقریب بھی ملتوی ترجمان ای سی بی کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو کرونا نہیں ہے وائرل انفیکشن ہوا ہے جو معمول کی بات ہے کھلاڑی کل ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لئے تیار ہیں میڈیکل پینل مسلسل معاینہ کر رہا ہے امید ہے کل مکمل فٹ ہو جائیں گے انگلینڈ کے سٹار بلے باز جو روٹ کا کہنا ہے کھلاڑیوں کی طبیعت کی خرابی میں شیف کا کوئی کردار نہیں ان کو بھی وائرل انفیکشن ہوا کل طبیعت بہتر نہیں تھی آج بہتر محسوس کر رہے ہیں امید ہے جلد دیگر پلیئرز بھی ٹھیک ہو جائیں گے جو روٹ مزید بولے پاکستان ٹیسٹ میچ جیتنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے میچ میں تیز کھیلنا اور جلد وکٹے لینا ہمارا پلان ہے اسی پر عمل کریں گے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم انگلش کھلاڑیوں کی جلد صحتیابی کے لیے پر امید کہتے ہیں ہماری خواہش ہے انگلش ٹیم مکمل طور پر کھیلے ہمارے تمام کھلاڑی جیت کے لیے پور اعتماد ہیں میچ فیصلہ کن بنانے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے پانچ میں سے چار میچز جیت کر ورلڈ ٹیسٹ فائنل میں پہنچ سکتے ہیں پی ٹی پنجاب اسمبلی تحلیل کر پائے گی یا نہیں آپوزیشن کی پلانک کامیاب ہوگی یا نہیں پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے مسلم لکھ نون بھی فرنٹ فوٹ پر سرائے کے مطابق تحریک ادم اعتماد آج شام یا کل جمع کرائے جانے کا امکان گورنر پنجاب بھی جھومے کو وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں نون لی کی قیادت نے تمام ارکین اسمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کرتی ادھر زمان پارک میں چورمن پی ٹی آئی عمران خان کے ملاقاتوں کا سلسلہ بھیجواری وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی آج زمان پر کامت متوقع عمران خان سے ملاقات میں اسمبلی کی تحلیل اور پارلیمانی پارٹی جلاس پر مشابرت ہوگی نون لیگ نے اٹھارہ رکین پنجاب اسمبلی کی موت تلی کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک اور متفرق درخواست جمع کروا دی میڈیا سے گفتگو میں عطا تارڑ بولے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا خدشہ ہے عدالت ہمارے کیسز کی فوری سامات کرے کسی بھی میمبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا عزمان بخاری بولی ہیں وزیرعالہ عمران خان کے کہنے پر شبخون مانے جا رہے ہیں چیف جرسس سے اپیل ہے ہمارے کیسز فوری سننے جائیں پنجاب اور تحریک انصاف نون لیگ کے ہر وار کے لیے تیار ہے فوری ووٹنگ کروا کر ہر تحریک ناکام بنا دیں گے رہنما پی ٹی آئی فواز چادری کا رد عمل بولے بیس مارٹ سے قبل پنجاب میں نائے دخوابات ہو جائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارڈی کے بیس سے پچیس ممبران ٹکٹ کے لیے رجوع کر رہے ہیں ہر حلقے کا میرٹ پر جائزہ لیں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی پاک فواز کی نئے قیادت کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات ٹویٹر پر جاری بیان میں نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے امید ہے نئے لیڈرشپ قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی امران خان نے اپنی جویٹ میں قائدی آزم محمد علی جنہ کے خطاب کے الفاظ بھی شیئر کی اللہ علیہ وسلم کی شریعت واضح ہے حتیٰ کہ انیس سوے کتیس میں جناب علامہ اقبال صاحب تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے پوری امت کو یہی پیغام دیا بینکوں کی حوالے سے کہ این بنوک این فکر چالاک یہود بینکوں کا یہ نظام چالاک یہودیوں کی سادش ہے تانور حق السینہ آدم ربود اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی سینے سے نور ختم ہو ساتح و بالا نگرددئی نظام اقبال نے فرمایا کہ جب تک آپ اس نظام کو تبا اور برباد نہ کرے دانش و تہذیب و دین سعودہ خام تو دانش و تہذیب اور دین کی باتیں کرنا یا سعودہ خام ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے بعد سادش اظم محمد علی جنانہ سٹیڈ بینک کے گورنر کو اڈر دیا تھا ایک متبادل نظام تیار کرنے کا اور اکتیس علماء کرام کے بائیس نکات میں بھی یہ چیز شامل تھی اور انیس سو چھپن قائین ہو انیس سو تریتر قائین ہو انیس سو اسی کے اسلامی نظریاتی کونسل کی سپارش ہو انیس سو اکنمے میں جسٹس تنزیل لرحمان کا فیصلہ ہو اس کے بعد انیس سو نننمے میں شریعت اقلت بیوٹ کا فیصلہ ہو یا گزشتہ رمضان المبارک کے ستائیسے شب کو ہمارے وفاقی شریعت دالت کا فیصلہ ہو جس میں کلیر واضح موقع پہ اختیار کیا گیا کہ اللہ اور رہین پاکستان دونوں کا تقادہ یہی ہے حکم یہی ہے کہ پاکستان میں ابسود کا نظام ربا کا نظام مزید نہیں ہونا چاہیے اب عمل کا لمحہ ہے کون عمل کرے گا ہمیں بتایا جائیں پوری قوم سیار ہے لیکن اقل کی بنیاد پر بھی اگر نو ٹریلین پاکستان کی کل امدنی ہے اور ان میں سے چار اشاریہ ایک ٹریلین سود اور قرضے فردوں میں حکومت دیتی ہے اور چار ٹریلین این ایف سی کے مطابق سبوں کو ملتی ہے تو عملی طور پر پاکستان کو چلانی کے لیے ایک پیسہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ چار اشاریہ ایک ٹریلین کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا تو پھر اس کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا ہے قدشتہ پانچ وزرائے خزانہ ہمارے سامنے ہے کہ جیسا ہی انہوں نے حل پوٹایا پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے آئیمت کے در پر حاضری دی اس لیے کہ پورا نظام اس کے کنٹرول میں ہے اس وقت دنیا پر ایک دجالی امریکی نظام مسلط ہے ورڈ بینک اور آئیمت کے ذریعے انہوں نے ملکوں کے نہیں انسان ہر انصاف کے جیب کو ہر انسان کے جیب کو کنٹرول کیا ہے طابق وزیر اعظم امران خان نے اعتراف کیا تھا کہ میں بھی ٹیوی سکرین پر دیکھتا ہوں کہ آج ہماری روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا اس لیے کہ پارلیمنٹ ہمارا کابینہ ہم تخب لوگ کوئی بھی یہ کہہ نہیں کرتا ہے کہ پاکستان کی روپیہ کی قیمت کیا ہونے چاہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں اس لیے اس سودی نظام کا مطلب صرف اسلامی بے انکاری نہیں ہے یہ ایک بہت جزوی کام ہے اسلامی نظام معیشت پوری طرح حلال اور حرام کی بنیاد پر ایک قائم نظام ہے